امیدیں بہت تھیں اور ابھی تک پوری نہیں ہوئیں مہنگائی بھی وہیں پہ کھڑی ہے لوگوں کے حالات زندگی بھی خراب ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس جادوگری تھی وہ بھی شاید ایسے حالات ہیں یہ حالات کی وجہ سے ہے کہ وہ شاید کم کم کام آ رہی ہے اور اسٹیبلیٹی پولٹیکل اس کے ساتھ یہ جڑا ہے تو کیا اس طرف بھی ایفٹس ہو رہی ہیں میں ارز کرتا لیکن جو پہلا حصہ ہے ایون بیس تیرہ میں بھی ایک ٹائم لگا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے حکومت سنبھالی تو پاکستان میکرو اکنومک آنسٹیبل کنٹی ڈیکلیر ہو چکا تھا وہ الیکشن کسی کو نہیں پتا کس نے جیتنا ہے جنوری فیبری میں ڈیکلیر ہو گیا تھا ایک نیا ڈالر پروگرم لینڈنگ کا نہیں آ رہا تھا پروجیٹ کی چھوٹی مونی پیئیمنٹ ساتھی تھی اس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں اور اداریں انہوں نے کلکلیٹ کر کے بتا رہا تھا کہ جو بھی پولٹیکل پارٹی الیکشن جیتے گی بھی اس تیرہ میں چھے سے سات مہینے میں ڈیفالٹ ڈیکلیر کر رہے گی یہ پتہ نہیں ہماری قسم میں ڈیفالٹ ڈیویٹ رہتی ہے ہمیشہ اس وقت یاد ہے آپ اچھا ہم باگ کے یہ میں آج بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے ٹیک آور کیا سٹیٹ بینک کے پاس چھے بلینڈ ڈالر تھے پانچ بینکوں کے پاس چھے میں سے چار اشار یا چھے بلین کی پیمنٹس ہونے والی تھی اگلے پانچ چھے مہینے میں اور نہیں کوئی پیمنٹ نہیں آرہی تھی اس وقت تو یہ ایجی ٹو کلکولیٹ اور ہم جنری فیبری میں سٹیٹ بینک کے پاس ہم قریباً دو اشار یا چھے بلینڈ ڈالر پہ تھے تو وہ جو پریڈکشن دی وہ ٹھیک تھی وہاں سے ہم ٹرن کرتے ہیں پہر ریفارم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر جا کے بارڈ اپریل بیس چودہ میں کرتے ہیں پھر وہ جب ہماری یعنی پریکٹیکل اقدامات دیکھے ہم دنوں میں ہم نے وہ بجٹ دے دیا مہینے میں ہم نے آئی ایم 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 کیسا پروگرم سائن کر لیا اور پھر ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا شروع کا دی اسٹرکسل ریفارم ہم نے کیا اس کا بانڈ جب فلوٹ کیا تو اپریل بیس چودہ میں آپ کو یاد ہوگا فورٹین ٹائم اوور سبسکرائب ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ سپرنگ میٹنگ تھی واشنگٹن میں ہر جب ملنے والے مجھے بارک دے رہے تھے تو ہمارا کام ہے دیکھیں ایفرٹ کرنا کوئی کوئی میجک وین نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو ریورس کریں لیکن چیزیں یہ ڈیکلائننگ ٹرینڈ تھا نیچے جاتے ہی جا رہا تھا کہ کہاں جانا ہے وہ ہمارے پہلا جو کام تھا جو ہونا چاہیے کہ اس کو روکنا وہ الحمدلہ روک لیا ہم نے اب آگے بڑھنا ہے اب ہم نے اس کو ریورس کرنا پوزیٹیو ٹراجیکٹی کے طرح انڈیکیٹرز لے کے جانے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نمبر وان آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اور جو کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ بہت میجر ایمپرومنٹ آئی آپ کا جو کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ پچھلے سال یہ پہلے چند مہینوں کا تھا وہ پانچ اشاریہ تین بلین تھا دو شہریہ آٹ بلیا سو اس لیے ایے دیسے پوزیٹ ریو